دوستو یہ ویڈیو کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بلکہ فنی پرپس کے لیے بنائیے ہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بیٹھان اپنے ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر پیار برے انداز میں بولا اگر تم ایک سال پہلے پیدا ہوتے تو اپنے امی ابو کا شادی بھی دیکھ لیتے ماں بیٹے سے اپنے لیے ایک لڑکی دونو جو نماز پریزگار پردے دار اور نیک سیرت ہو بیٹھا یہ بتائیں اسے شادی کرنی ہے یا پانی دم کروانا ہے صدار بہت دیر سے اپنی حفظوط منگیتر کو دیکھ رہا تھا لڑکی شرما کر بولی کیا دیکھ رہے ہو صدار جی صدار میں سوچا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا حفظوط ہوتا پوچھا گیا ملت کو محبت کانسی اور رچ سے ہوتی ہے جواب ملا جو اس کے سامنے ہوتی ہے ایک مکھی گنجے کے سر پہ جا بیٹھی دوسری مکھی نے کہا واں کیا گھر ملا ہے تجھے پہلی مکھی بولی نہیں ابھی تصرف پلاٹ ہریدہ ہے عورت بھائی صحیح ریٹ لگاؤ ہم ہمیشہ یہی سے سامان لیتے ہیں دکاندار خدا کا ہوف کرو باجی کال ہی تو دکان کھولی ہے گلو نے گھر کا دروازہ اٹھایا اور کندے پر رکھ کر بازائے لے گیا ایک آدمی نے پوچھا گلو کیا دروازہ بیچنا ہے گلو نہیں تالہ کھلوانا ہے چابی گم ہو گئی ہے آدمی اگر گھر میں چور گز گیا تو گلو اندر کیسے جائے گا دروازہ تو میرے پاس ہے دوسن کی بیٹھی کا نام دعا ہے کبھی آج چلتے دعا سلام ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہیں بیٹا کیسے ہو میں بس اتنا ہی کہتا ہوں آنٹھی آپ کی دعا جائیے بھیک کیا ہوا کیوں پٹھائی کر رہی ہو میں نے اس کو کہا کہ پڑھائی کر لو اچھی بیٹی ملے گی کہتا ہے اببہ نے اتنا پڑھا تو انہیں کیا ملا ایک مولوی صاحب بس میں سفر کر رہے تھے اگلی سیٹ پر ایک اورت اپنے بچے سے بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ حالوہ کھا لو ورنہ میں اس مولوی انکل کو دے دوں گی جب عورت نے چوتھی مرتبہ یہی کہا تو مولوی صاحب بولے بہن جی جلدی فیصلہ کرو تمہاری وجہ سے میں چار سٹاب آگے آ چکا ہوں دو پاگل چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی پہلا پاگل اٹھو یار اندر چل آسمان میں سرا ہو گیا ہے اتنے میں ساتھ بجلی بھی چمکی تو دوسرا پاگل بولا چل سو جا یار ویلڈنگ والے بھی آ گئے ہیں بابا میں نے ہواب میں دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر وہ دوسرا آسمان پر ہے باب اس طرح کے ہواب مت دیکھا کر بیٹا کسی دن اپنی شروع بھی پھال لے گا بابا بیٹے سے یہ تم کیسی ماچس لائے ہو ایک بھی تیلی نہیں جلے ہی بیٹا کیا بات کرتے ہو اببا ایک ایک چک تر کے لیا ہوں آدمی آپ کا کتا تو بالکل شیر جیسا لگتا ہے کیا کلاتے ہو دوسرا آدمی یہ کمینہ شیر ہی ہے کالا پیار کے چکر میں پڑ گیا تو شکل کتے جیسی ہو گئی ہے ایک پچھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پر جا گی رہا لڑکی بتمیز کیا کر رہے ہو پچھان کراچی یونیورسٹی سے بھی کام ہو رہا تو یہاں تک اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈاکٹر سردار سے بچے کو پانی سے پہلے اُبال لیا کریں ڈاکٹر صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن اُبال لے سے بچہ مر تو نہیں جائے گا ایک پچھان کا سر پھٹ گیا ڈاکٹر نے پوچھا خان یہ کیسے ہوا پچھان میں چپل سے دیوار میں کیل ٹھونک رہا تھا ایک آدمی بولا خان کھوپڑی استعمال کرو ایک بیوی بس حد ہو گئی ہے میں اپنے شہر کو طلاق دیئے بیار نہیں رہ سکتی دوست کیوں کیا ہوا بیوی میں نے کلوات خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی اداکارہ کے قدم چوم رہے ہیں دوست لیکن وہ تو خواب تھا بیوی ہاں جب وہ میرے خواب میں ایسی حرکت کر سکتا ہے تو اپنے خواب میں کیا کرتا ہوگا کال شام ایک عورت کو سردی میں کپ کپاتا دیکھ کر میں نے اپنی کرم چادر اس عورت کو دے دی اس عورت نے چادر پھینکتے وہ کہا غریب نہیں ہوں شادی میں جا رہی ہوں ایک آدمی نے فیس بک پر سٹیٹس لکھا بیوی چاہیے دو لڑکیوں نے لائک کیا اور ایک سو چالیس آدمیوں نے کمنٹ کیا میری لہجہ آدمی نے پھر لکھا کمینو مانگ نہیں رہا پوچھ رہا ہوں شیخ پینٹ کی سلائی کتنی ہے درزی چھے سو روپے شیخ اور نکر کی درزی تین سو روپے شیخ ٹھیک ہے نکر سی دو اور پاؤں تک لمبی رکھنا دو شاعر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کا دیا پولیس نے دونوں کو تھانے میں بلوا لیا تھانے دار تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے پہلا شاعر اس نے مجھے ساریان جنجوڑا دوسرا شاعر اس نے مجھے کپڑو کی طرح مروڑا پہلا شاعر اس نے میرا سار پھوڑا دوسرا شاعر اس نے میرا مو دوڑا تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ بند کر بولا خدا کے لیے یہاں سے جاؤ میں نے تم دونوں کو چھوڑا سکول ٹیچر نے شادی کے دن اپنی بیوی سے پوچھا بیگم میری محدود عمدنی میں تم گزارہ کر لوگی نا بیگم سرداج میں تو کار لوں گی لیکن آپ کا کیا ہوگا ایک بچہ رو رہا تھا باپ بیٹا کیوں رو رہی ہو بیٹا ایک رپیہ دیں تو بتاؤں گا باپ نے اسے ایک رپیہ دیا بیٹا چپ ہو کر بولا میں ایک ہی رپیہ کے لیے رو رہا تھا ماں سیب کھاؤگے بیٹا نہیں ماں آم کھاؤگے بیٹا نہیں ماں مالتا کھاؤگے بیٹا نہیں ماں بلکل باپ پہ گیا ہے چپل ہی کھائے گا دو پتھان جلدی جلدی مسجد میں داخل ہو گئے جلدی سے جوتے اتار کا گرتے پڑتے صف میں شامل ہو گئے نماز کے بعد پہلا پتھان دوسرے سے کہتا ہے تو شکر ہے کہ نماز نہیں نکلی دوسرا جواب دیتا ہے ہاں یار اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نکل جاتی باپ بیٹے سے اگر تم اس بار امتحان میں فیل ہو گئے تو مجھے ڈیڈی مت بلانا دنوں کے بعد باپ بیٹے سے کیا رہا تمہایا ایزلٹ بیٹا سوری بشیر صاحب بیوی شکر ہے آپ سے ہی سلامت واپس گھر آ گئے ہیں شہر کیوں کیا ہوا بیوی باہر گلی میں شور تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی رن مرید گھٹر میں گر گیا ہے شہر فٹے مو رن مرید نہیں رانہ مرید کہہ رہے تھے شکر ہے موبائل ایجاد ہو گیا مرنہ ہم پاکستانیوں نے یسو پنجو میں ہی ایک دوسرے کو چپیڑے مار مار کے ہی مار دینا تھا میری تاریف بے شک پیٹ پیشے کریں لیکن برائی ہمیشہ میرے سامنے کریں تاکہ اگر آپ صحیح ہیں تو اپنی اصلاح کر سکوں مرنہ تسلی سے آپ کی اصلاح کر کے بھیجوں وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں بسنا ہو تو چار پائی گھر سے لے کے جانی پڑتی ہے یا وہاں پہلے سے وجود ہوتی ہے میرے رشک کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی تو ابا آ گیا سانس ہی رک گئی جان ہی نکل گئی چھترول ایسی کروائی مزہ آ گیا بیعث دوم کیوں ہلاتی ہے بچہ سائنس کے اصول کے مطابق دوم میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیعث کو ہلا سکے دو لڑکیاں جتنی بھی پیسٹ فرینڈ ہوں پر رکشے کا کرایا اپنا اپنا دیتی ہے وہ پوچھنا یہ تھا کہ محبت کے سفر میں پیٹرول کتنا لگتا ہے کیا زمانے تھے کہ ایک بریکٹ اور دو نکتے لگا کر مسکرا لیتے تھے اب تو ایموجیز نے ایسی مصیبت ڈال دی ہے کہ مسکرانہ بھی پندرہ قسم کا ہو گیا ہے اور خالات کی سیتم زریفی دیکھیں کہ شرمانے کا اظہار کرنے کے لیے صرف باندری دستیاب ہے ہتھیاروں کے ضرورت کسے ہیں شاپرو کے لیے الفاظ کافی ہے ایک سردار سڑک پر جا رہا تھا اچانک اسے ایک کار کے نیچے کتا لیٹا ہوا نظر آیا سردار نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا اور بولا باہر نکل ایڈا تو مکینک وہ لوگ جن سے درجن کے لیے منگوا کر گھر والے گھن رہے ہوتے ہیں کہ کہیں راستے میں کھا تو نہیں گیا وہ بھی لڑکیوں کو ان باکس میں کہہ رہے ہوتے ہیں جانوں ٹرسٹ می یہ بس اتنا امیر ہونا ہے کہ جب غصہ آئے تو فون توڑ سکوں آج کا تین سال کے بچے موبائل فون استعمال کرتے ہیں جبکہ ہم پانچ سال تک مٹی کھاتے تھے مٹی کھاتے تھے مٹی کھاتے تھے